اب آپ کا استغبار ہے ہمارے چینل شماردویندی میں آج ہم کریں گے نائیویس کلاس ٹین دیٹا اینٹری آپریشن کا پریکٹیکل ٹین کلاس والوں کے لیے اردو میڈیم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹیکل ون میں آپ کو مقصد اور نتیجے دی گئے کمپیٹر سسٹم کی تصویر کو غور سے دیکھیں یہ ساری باتیں لکھنی ہے سوفٹ ویئر کی ضرورت اس کے بعد اس کے شرط ہے طریقہ اکار یہ پورا اسی طرح لکھنا ہے اگلے پیج پر ایک ایمیج ہے آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر گئے اسے فوٹو کو پیچھے چھپکا دیا کلر میں بھی چھپکا سکتے اور بلیکن وائٹ میں بھی چھپکا سکتے آگے کی بات پوری کریں گے پیج نمبر ضرور دالیں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں سیکھنے والوں کی مشاہدات یعنی ایکسپیرینس اس کے بعد جو ہے اگلے اس کا جاتے ہیں پریکٹیکل نمبر دو مقصد ہے اپنی لیب میں یا گھر میں کمپیٹر سسٹم کا مشاہدہ کریں ہارڈ ویر کے کسی بھی تین اجزاء کی فیرز بنایا ہے اور نیچے دے گا جدور میں ان کا مقصد کا ذکر کریں آپ کے حوالے کے لیے کی بورڈ کے بارے میں معلومات پہلی خطار میں بھر دی گئی ہیں اب اس میں کی بورڈ میں کمپیٹر میں کیا کیا ہوتا ہے کی بورڈ مانیٹر سی پیو ماوس پرنٹر اور ان کے کام اس کے بعد ایک فوٹو ہے پیچھے کمپیٹر ہارڈ ویر کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ اسی طرح آپ کلر فل نکال لیں گے اور آ جائے گا کام اگلے پیج پہ آتے ہیں مقاصد ہیں پیج نمبر چار اور پھر اس کے بعد سوفٹ ویر کی ضرورت ہے پھر شرط ہے پھر طریقہ کار ہے سیکھنے والوں کی مشاہدات پھر سیکھنے والوں کے کیا ہیں مشاہدات اس کے بعد جو ہے اگلے پیچ پہ لیں گے پریکٹیکل نمبر تری اور مقصد ہیں یہاں پہ لکھ دیں گے اور مقاصد ہیں سوفٹ ویر درکار ہے شرط ہے اور طریقہ کار ہیں یہ پوری بات اسی طرح لکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد اسی میں یہ پیج نمبر چھے ایک لاغ ان سکرین پر پیش کریں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں سیکھنے والوں کے مشاہدات اسی طرح لکھیں گے اس کے بعد پریکٹیکل نمبر چار آ جائے گا مقصد لکھیں گے مقاصد لکھیں گے سوفٹ ویر کی ضرورت ہے شرط لکھیں گے طریقہ کار لکھیں گے بلکل ساری چیزیں اسی طرح لکھتے چلا آئیں گے جو جو اس میں لکھیں گے اس کے بعد ایک پیچھے ایمیج ہے کمپیوٹر سکرین کی تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اسے ڈیکسٹوپ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے چھپکا دیں گے اس کے بعد اسٹارٹ بٹن اور اس کے بارے میں ساری معلومات یہ لکھیں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں سیکھنے والوں کے مشاہدات اس طرح لکھ دیں گے پیجی نمبر آٹھ ہے اس کے بعد پیجی نمبر نو یعنی پریکٹیکل نمبر پانچ شروع ہو جاتا ہے تھوڑا ساتھ زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھتا رہے مقصد ایم ایس ورڈ میں ایک دستاویز بنانا مقصد کیا ہے سوفٹویئر کی ضرورت ہوگی ایکس پی ایم ایس آفیس دوہزار ساتھ شرط کیا ہے طریقہ اکار کیا ہے اور مراحل کیا کیا ہے اس کے بعد اس کے بیچے ایک کوٹوئر جیسی طرح لگا دیں گے اس کے بعد کیا کریں اور کیا نہ کریں سیکھنے والوں کے مشاہدات یہاں پہ مشاہدات دال دیں گے اور کنٹول ہے ایک خالی دستاویز کا انتخاب کریں گے پورائی جیسے لکھا ہوا جیسے ہی پریکٹیکل نمبر ساتھ ہے مقصد اور مقاصد اس پریکٹیکل کو مکمل سوفٹویئر کی ضرورت ہوگی شرط لکھی میں ہے طریقہ اکار لکھا ہوا ہے اور یہ اس طرح پورا لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے لائن کا آغاز کیسے کرنا ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں سیکھنے والوں کے مشاہدات پریکٹیکل نمبر ساتھ ہے اور اس کا مقصد ہے دستاویز میں دستاویز یا پر اگر آپ مناسب بورڈر داخل کرنا مقصد دیں گے سوفٹویئر کی ضرورت لکھیں گے شرط لکھیں گے طریقہ اکار پورا اسی طرح لکھ دیں گے اس کے بعد پریکٹیکل آہ سوری پیج نمبر چودہ پیج نمبر ضرور دالنا ہے ٹھیک ہے ہارڈ اینڈ آہ شرٹنگ ڈائیلوگ باکس ظاہر کرنا مناسب بورڈر باکس کرنا اور اپلائی ٹو ڈروپ کرنا کیا کریں کیا نہ کریں مشاہدہ سیکھنے والوں کے یہ بلکل اسی طرح کر دیں گے آپ پیچھے کوئی امیج نہیں ہے اب پریکٹیکل کے مقصد ہے مس ایکسل پروگرام شروع کرنے کا طریقہ مقصد ہے سوفٹویئر کی ضرورت ہے شرط ہے طریقہ اکار ہے اور اس طرح پورا یہ کر دیں گے کیا کریں کیا نہ کریں سیکھنے والوں کے مشاہدات ہیں اور یہ اس طرح یہاں پہ پورا ہو جائے گا تو یہ تھا ساتھ میں ہمارا پریکٹیکل این آئیو سٹین کلاس کا ڈیٹا انٹری کا امید ہے کہ یہ پریکٹیکل آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے اور آپ جو ہے ہارٹ ہارٹ کو بھی اپنے ایڈرس پر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس دستیاب ہیں اور جہاں آپ اگر ویڈیو دیکھ کے بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر ہی ہے ہی پس لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیئے اردو میں ہندی میں انگلیش میں تینوں میڈیا میں ہمارے پاس دستیاب ہیں اون لائن اوف لائن کلاسیز بھی ہیں سائنس میں انگلیش سوشل سائنس جو بھی سبجیک آپ پڑھنا چاہتے ہیں اردو ہندی انگلیش میڈیا میں آپ ہم سے کانٹیک کر کے پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پوچھائیں تاکہ جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ بھی اٹھانے شکریہ